اگر وہ اپنے بھائی کے لیے کوشش کرتا نا تو آج ان کی شادی ہو سکتی تھی اور سامیہ کی ساس سامیہ کی ساس کی حمد دی تھی کہ وہ چون بھی کرتی تمہاری بات میں وزن ہے اور سامیہ نے برملہ اس رشتے کی مخالفت بھی کی تھی اگر اگر وہ چاہتی تو یہ رشتہ ہو سکتا تھا لیکن اب کرنا کیا ہے مجھے تو خاندان کا سوچ سوچ کی ہال اٹھ رہا ہے شمسہ تو بات ہے سنا سنا کے مار ڈالے گی ارے بی ہم نے اب کیا کرنا ہے جو بھی کرنا ہے سامیہ نے کرنا ہے میں اپنی اس بیزتی کے لیے سامیہ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی ابھی بیٹھا بیٹھ جاؤ مجھے نہیں بیٹھنا موحولے بلا کیا یہ چلنگ ہوتا ہے شریف خاندانوں کا رشتے سے انکار کیا تھا نا اگر ان کو کوئی اعتراض تھا کوئی مسئلہ تھا تو اپنے والدین کو یہاں بیجھتے ہم بڑے آباسوں بیٹھتے بات چیت کرتے مسئلے کا کوئی حلے کار لیتے پتب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شادی شدہ لڑکی اس گھر میں آتی ہے بس ماشو کی طرح چیختی ہے اور چلاتی ہے اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی ہوتی نا تو وہ زمین میں کار دیتا میں یا نرالے ڈھنگے تمہارے سو سنا لگے شاباش نہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں میں نے ایسا کیا کیا ہے استخارہ ہی کیا ہے نا اور کیا لوگ رشتوں سے مانا نہیں کرتے لیکن کیا آگے سے یہ روئیہ ہوتا ہے اور تمہاری بیوی اس کو چاہیے تھا کہ جا کے اپنی بہن کو روکتی کہ تم میرے سسرال میں کھڑے ہوگی کہ اس طرح سے بتتمیزی کر رہی لیکن نہیں اس کو تو کھڑے کھڑے مزا رہا تھا تماشا دیکھنے کا ارسلان اس لیے کیونکہ اس نے کبھی بھی مجھے اپنی ساس نہیں سمجھا اور اس گھر کو اپنا سسرال نہیں سمجھا بات سنو اگر تمہیں شک ہے نا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ بیٹھی ہے تو بھائی دادی سامنے پوچھو ان سے امی جانت بتائیے نا کیا تبصم نے میرے ساتھ بتتمیزی نہیں کی بولیے بیسے بیٹا تبصم کا لحظہ ٹھیک نہیں تھا دیکھ لیا سن لیا نا تو آ گیا ہوگا یقین دیکھ لیا سن لیا نا یعنی اس ڈڑکی نے امی جان کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کیا اور کیا سننا چاہتے ہو تم اب کرنا کیا ہے کرنا کیا کیا مطلب ہے جاؤ جا کے اپنی بیوی کو بولو کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ آئے اور ہم سے معافی مانگیں اور اس کی بہن تبصم اس کا تو قیامت تک میرے گھر میں آنا جانا ابھی بلکل بند موسیقی